ہم اگر دامن پھیلا کر نکل گئے اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے تو آنے والے دنوں میں ہم ٹھیکا نہیں لیں گے کسی کے ہارانے کا لیکن لوگوں نے سمجھ لیا ہے مسلمان تو پولٹیکلی وکلانگ ہو چکا ہے یہ جائے گا کہاں ہاتھ پیر دونوں توڑ دیا ہے اس لیے بات تو آگے بڑھے گی اب یہیں رکھ کرے گا حقیقت کیا ہے غریب نواز کی چازر چہاؤ عقیدت غوثِ پاک کا لنگر مٹاؤ عقیدت خوب نظر و نیاز کرو عقیدت مولانا جمال اب تو قربانی کے جانور کی تصویریں وائرل کر کے سیٹ اپنے پیسہ والے ہونے کا اعلان کرتا ہے اور کچھ حرام خور تو ایسے ہیں جو اخباروں میں تصویر چھپواتے ہیں کہ فلا سیٹھ نے دس لاکھ کا بقرہ خریدا بولو صحیح ہے کہ غلط زور سے بولو نا زور سے بولو نا نہیں نہیں مل آواز نہیں مل لی ہے زور سے بولو صحیح ہے کہ غلط میں پوچھتا ہوں کہ یہاں ماؤں کی دودھ کی غیرت بر چکی ہے کیوں تمہاری بات کوئی دوسرا کرے گا جب تم اپنے پڑوس کے غریب کی بیٹی کی بات نہیں کروگے کیوں تمہارے درد میں کوئی دوسرا آنسو گرائے گا جب تم اپنے پڑوس کے کسی غریب کے درد میں ہاتھ نہیں بٹاؤگے دس لاکھ کا جانور لے کر نمائش کر کے قربانی کرنے والوں جس بقرے کو تُو نے دس لاکھ میں خریدا ہے کل قیامت کے دن یہی تیرے خلاف کھڑا ہوگا گواہی دینے کام تو چل سکتا تھا بیس ہزار پچیس ہزار میں لیکن رب کی رضا کی قربانی نہیں تھی دولت کی نمائش تھی بھلی آبی کس حد پر اس کا اثر نہیں پڑتا کی کنون کیا بولے گا میں ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں مات چوہاؤ میرے خاجہ کی چادر دو لاکھ کی بند کرو سوٹے کا بریانی پکا کر لٹانا گو سیاظم کی بند کرو محبوبِ لاحی صابر پاک کے کلیری کے مزار پر ایک راک کی چادر لے جانے کی ارے دل میں اگر سچی یقیدت ہے تو جو مہین الدین اجمیر میں راہ کر فائز کی بادل بھیج رہا ہے وہ مہین الدین مہین میرے پار بیٹھے بیٹھے اپنی عطاو کا بادل بھیج ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھاؤ اپنی اولادوں کو پڑھاؤ چیختے رہے میرے علماء چلاتے رہے مساجد سے ایمہ لیکن ابھی نئے نئے دولت مند منے میں خوب بڑیاں سے جانتا ہوں جی یہ برکٹھا ہو راج دھنوار ہو لال وزار ہو ڈمری ہو اسری ہو بگودھر ہو کچھ بچا تھوڑی یہ بلی آوی سے یہ برنی تھانا کوئی چھپا ڈھکا نہیں ہے درجنوں تقریر اطراف میں ہو چکی ہے سنو جن بچوں کے عمر پچیس سال تیس سال ہے انہیں کیا پتا کہ ان کے دادا نے کیا کھا کر کے زمین بچایا ہے انہیں کیا پتا انہیں کیا پتا کہ باپ نے کس طرح سے اپنے جسم کو جلایا ہے دھوک میں ان کے لئے لیکن اس موبائل کے ڈبے نے تیری نسلوں کا قتل کر دیا دنیا کی طاقت نہیں تھی دنیا کو دشمنوں کو پیسے تم دیتے ہو تیرے پیسے سے دنیا تیری اولادوں کے دلوں سے اسلام چھین لیے اگر ایک گھر میں پانچ موبائل ہے مولانا تو پانچوں کا ری چارج ہونا ہے بولو صحیح کی غلط زور سے بولو نا یہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے یہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے یہ ساری دولت ان کے پاس جا رہی ہے جو اسلام مٹانے کا قسم کھائے رہے ہیں ادار شریعہ کی تحریک ویداری کی مہم پھر مئی سے شروع ہو رہی ہے سبان اللہ سبان اللہ اور اس مرتبہ جھارکھن بیہار بنگال اور دو پوائنٹ ٹوڑی سا یہ صحت کا انجام جو ہو لیکن آخری سانس تک دوڑنا ہے نہ جانے اس بھیلڑ سے چند پیدا ہو جائیں تو میری نسلوں کے مصدقبل کا نقشہ بنا دیں اس لئے میں آپ سے ارز کروں گا بوٹ دے کر ستہ بدلنے والے مسلمانوں تم زندہ لکھے جاؤ گے صرف ستہ بدلنے کے لئے حق کے لئے نہیں یہ بات برسوں سے بلیابی چینکھرا لیکن آپ کیا بات نہیں حضرت حضرت محبت سے بول لو ارے زور سے بول لو تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ کیا صرف جلسہ ہی سنتے سناتے رہیں گے یا کچھ کرنے کی بھی ہمت ہے بولیے گا یہی تمہیں پوچھ رہا کہ کھلی جلسے سنیں گے یا کچھ کرنے کا ارادہ ہے کتنے لوگوں کے کرنے کا ارادہ ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ اٹھائے رکھو تاکہ سمجھ میں آوے کہ کون لوگ اسی نمک کے خدان میں رہنا چاہتے ہیں اور کون لوگ باہر نکل کر بہتر رہنا چاہتے ہیں اٹھائے رکھو کچھ کرنے کا ارادہ ہے زور سے بولو نا کچھ کرنے کا ارادہ ہے کچھ کر سکتے ہیں تو نبی کے غلام کبھی نہیں کہے گا کہ قانون کو ہاتھ میں لو یہ ہم نہیں کہہ سکتے اور ازادی کے باپ سے لے کر اب تک زخم پر زخم کھایا مسلمان لیکن کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا سمبیدھان سے کبھی ہٹ کر کے اپنی بات نہیں کہا اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو صرف ایک کام کر دو شادی اور نکاح کو سستہ کر دو آسان کر دو زور سے بول دو زور سے بول دو مجھے معلوم ہے کہ نویدی کے نام پر اس علاقے میں کپڑوں کی برسات ہوتی ہے بولو صحیح ہے کہ غلط ارزور سے بولو نا اب میں آپ سے پوچھو مجھ کو بتاؤ کپڑے کے بدلہ کپڑا ایک دیا دوسرا لیا اور دوسری سب سے بڑی لانت مولانا جمال یہ ہے پتہ نہیں آپ کے طرف ہے کی نہیں لڑکی دیکھنے کے لیے آئے گا کم از کم پچاس آدمی تو لڑکا والا بھی جائے لڑکی والا بھی لڑکا دیکھنے جائے گا پچھتر سو آدمی بھلو صحیح ہے کہ غلط اب ذرا سا ذرا سا غور سے سنیے گا کنپٹی کی میل چھڑا دوں گا میں مجھے اس کی پروان نہیں کہ حاصل انساری بلیاوی کو کرایا دے گا کی نہیں دے گا میں محتاج نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے ورنہ تقریر تیہ کر کے نظرانا اگر نظرانا تیہ کر کے تقریر بلیاوی کرتا تو شاید بھی ہر جھار کھن میں مجھ سے بڑا پیسے والا کوئی مول بھی نہیں ہے بے شکت حق ہے حق ہے حق ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو بلیاوی کی کیسیڈ بجتی ہے جلسوں میں اس کا بھی نظرانا ہے بھی کچھ کرنے کا ارادہ ہے ذور سے بولو نہیں دھیرے بولو کچھ کرنے کا ارادہ ہے کر سکتے ہیں دو کام کم دو حد تو یہ ہے مولانا جمال کی جب دیکھنے جاتی ہیں عورتیں تو ان کے ساتھ کچھ لڑکیں بھی جاتے ہیں بولو صحیح کے لئے ایک حرام خور لڑکا نہیں پوچھتا کہ تجھ کو کلمہ یاد ہے کہ نہیں ایک حرام خور لڑکا نہیں پوچھتا کہ تجھ کو وضو کرنے آتا ہے کہ نہیں ایک بیمان یہ نہیں پوچھتا کہ تُو نماز پڑھتی ہے یہ نہیں جانور کی طرح اس غریب کی بیٹی کو ٹحلا کر دیکھتے حرام خور رحم کر دو میری بیٹیوں پر ترس کھاؤ میری بیٹیوں پر اور جو عورتیں جائیں تو وہ عورتیں جائیں جو نماز بھی پڑھتی ہو وضو بھی جانتی ہو کلمہ بھی یادو درود بھی یادو وہ جا کر یہ نہ پوچھے کہ تُو انگریزی بولتی ہے کہ نہیں بلکہ وہ میری دادیاں اور مائیں جا کر پوچھے بیٹی تجھ کو کلمہ یاد ہے تو سنا دے تجھے درود یاد ہے تو سنا دے تجھے وضو بنانے آتا ہے تو بنا کے دکھا دے اگر اس بیٹی کو یہ آ جائے تو اس کی شکل اور رنگ مند دیکھنا یہ سوچ کر رشتہ پکا کر دینا کہ یہ نماز کی یادی ہے گھرائے گی تو سجدہ نارے تنبیر نارے رسالت اسلام قانونِ مصطفیٰ مذہبِ اسلام شریعتِ مصطفیٰ ضرورت اس بات کے کرنے کی ارے اگر تجھے نوید ہم لوگ بھی دیتے ہیں بھئی یہ لانتی سے لاتے میں ایسا ہے مولانا کہ سریعہ مارکٹ میں جو کپڑا جو پھرپاد پر کپڑا دلی اور کلکتہ میں دوسوں میں ملتا ہے دھائی سو میں ہزار ہزار پندرہ سو میں لوٹتا ہے سب یہ لوگ لے جا کے دیتے ہیں پانچ پانچ کپڑے ایک گھر سے جاتے ہیں اگر یہی کرنا ہے تو میرے بھائی کیا کہ بہراتیوں کے کھانے کی کسی چیز کی کمی ہو تو ہم کو بتا دو تاکہ ہم نوید میں بجائے کچھ اور لانے کی ہوئی لیتے چلے آمیں تو بولو یہ نویدی کا کپڑا بند ہونا چاہیے ارے زور سے بولو نا زور سے بولو نا توبہ تو روز کرتے ہو پھر بھی شام میں پی لیتے ہو حرام خور وعدہ سب جل سے میں کرے گا کرے گا بھئی اور ان سے زیادہ اور تینڈ رامہ کرتی ارے وہ کپڑا بھیجی تھی تو ہم نہیں بھیجیں گے تو نہ کٹ جائے گی گردن کٹا لے اس کو سمجھاؤ کہ جو کپڑا ہم دے رہے ہیں وہ کپڑا بچی کو نہیں دے گا اس کے بدلے وہ ہم کو پھر کپڑا لٹھاتا ہے تو وہ بھی پیسہ خرچ کرے ہم بھی پیسہ خرچ کریں اس سے بہتر ہے کہ لفاف نے اپنا نام لکھ کر کے اس کو دے دے تاکہ اس غریب کے کام آتا ہو سکتا ہے چاول کم ہو ہو سکتا ہے آٹا کم ہو ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی ضرورت ہو آپ کپڑا لے کے جا رہے ہیں وہ قرض لیے ہوا ہے سوٹ پر پیسہ لے کر کے سامان لارا بڑا مولانا جمال میں بھول نہیں سکتا مجھے خوب یاد ہے میں لوٹا تھا اور سے سننا اور سے سننا نہیں آئے گا کوئی جگہانے والا تجھ کو کوئی نہیں آئے گا لٹ رہیے بیٹیاں کسی پروفیسر کی لوقات اور ہمت نہیں جو نکل کے پانچ آدمی کو روکے لٹ رہیے میری اولادیں کسی پارٹی کے میاں نیتا کی ہمت نہیں پڑتی توفیق نہیں ہے بھوٹ دنوالے کے لیے مسلمانوں کے گاؤں میں گاڑی سے جانے کا ڈیزل ہے لیکن اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے کہ چلو پانچ ہی دس گاؤں نکل کر کے لوگوں کی ٹیم بنا کر ہم لوگ اس کو روکے یہ نہیں کری ہاں الٹے الزام لگائیں گے مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں مسجد خالی ہو تو مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں بیٹیاں بھاگ جائیں تو مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں اردو دفن ہو گئی جھار کھن میں چلا تیرا مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں اور اگر مولانا اسٹیج سے بول دے سیاست کی بات مت پوچھئے میرگی آنے لگتی ہے ارے مولانا ہو کے راجنید کی بات کر گئے اس لیے رحم کیجئے ہر پارٹی میں رہیے لیکن جہاں رہیے ہم ٹھوک کر کے اپنی نسلوں کے مستقبل کی بات کیجئے اور سیکھنا ہو ہمت لینی ہو تو بلیاوی سے لینی جیے گا یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے نات کے رکھتا ہوں بس آخری بات پس کرتا آج بھی مبارک صاحب میں برداشت نہیں کرتا رات کو دیکھا قریب بارہ میس کو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد موبائل لیا میں نے دیکھیا بیک ٹیلی فون کیا ایک لڑکا اٹھایا حضرت سلام علیکم میں نے کہا والکم سلام بیٹے کون بتایا ابو فون کر رہے تھے بولتے بولتے وہ بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا موبائل پر میں نے کہا کیا ہوا بیٹے بتا تو صحیح ہوا کیا تھے اس نے کہا ابو جب آپ کو فون کر رہے تھے اس وقت ابو بہت پریشان تھے میں نے کہا بیٹے معاف کرنا میں جلسے میں تھا تخریر کر رہا تھا اس لئے فون نہیں اٹھا پائے میں سمجھا طبیعت خراب ہوگی ہو سکتا ہے ہوسپیٹل میں پیری بھی کیلئے فون کر رہا میں نے کہا بیٹے معاف کرنا ہوا کیا ہے اب میں پھر ہی ہوں بتاؤ بولو بیٹا بولو اس نے کہا کہ اب میرے ابو اس دنیا میں نہیں رہی میں ہوسپیٹل جلوں میں نے کہا بیٹے ہوگا تھا لڑکے نے جواب دیا آج میری بہن کی بارات آئی تھی سو آدمی باراتی تھے بیس آدمی کا کھانا گھٹ رہا ہے لڑکے کا باب میرے ابو کو بول دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا بھکمانگا ہے جس کے گھر میں اپنے بیٹے کیا نکال کرنا میرے ابو قرض لے کر کے باراتیوں کے کھانے کھانے بھکمانگا ہے کھانے بھکمانگا ہے میں نے کہا ایک لڑکے کو میں نے کہا دیکھ کرا بیٹا جہاں باراتیوں کو کھانا کھلائے جا رہا تھا دیکھ وہاں کتنا کھانا پھیکا پڑا ہے اس لڑکے نے واپس کہا چالیس سے پچاس آدمی کھانا کھا سکتا تھا کتنا کھانا پھیکا پڑا میں پوچھتا ہوں تجھ کو بتا بارات تُو گیا ہے جتنا کھا سکتا ہے اُتے میں ہی لے نا اللہ کے دیئے رزق کو برباد کر کے اپنے گھروں میں تم پر کرتے نہیں دیکھ سکتے ہو اس دن سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئے ہیں ہم آپ سے بنتی کر کے کہیں گے بارات کم کرو نویدی دفن کرو ہٹا دو لڑکی دیکھنے کے لیے سو اور لڑکا دیکھنے کے لیے ڈیڑھ سو یہ بند کرو اور بارات میں کم آدھی بھی جاؤ کھانا نقصان مت کرو دیکھانا کرونا کے لوک ڈاؤن میں ابھی کتنا دن ہوا کتنا دن بیتا ہے نالیوں کی روٹیاں نکال کے لوگ ڈھو کر کھا کر زندہ تھے نالیوں سے نکلی ہوئی چیزیں لوگ ڈھو دھو کر کھا رہے ہیں اس لیے میرے عزیز ادارِ شریعہ کی تحریک کا یہ حصہ ہے ہمارے علماء جو جہاں ہیں وہیں کام کر رہا ایسا نہیں کہ میرا عالم کوئی مفلوجی یا کوئی بکلانگ ہے کچھ نہیں کر سکتا تم سے اچھا کما سکتا ہے میرا عالم لیکن ایک درد ہے کہ ہم مسلح چھوڑ دیں گے تو سبھا لے گا کون ہم مسلح چھوڑ دیں گے تو عقیدہ بچائے گا کون اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے عطا فرمائے